اسلام علیکم ایوریون دچیازہ خان ایزی کلر ہیر ٹیکنیکل ایڈوائزر اور آج جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے پرامیس کیا تھا کہ آج میں لائف آؤں گی اور آپ لوگوں کو بیسیک سے سٹارٹ کرواؤں گی اور ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں کہ سب لوگ آن لائن آ جائیں تاکہ ان لوگ کے لئے کچھ پرابلمز نہیں ہو تو تاکہ وہ اپنا لیکچرز کو مس نہیں کر سکیں تو جیسے کہ میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ میں آج آپ کو ہیر کی تھیوری سٹارٹ کرواؤں گی تو انشاءاللہ ہم لوگ ہیر کی تھیوری ہی آج سٹارٹ کریں گے اور جیسے لوگ آئیں گے آپ لوگ کے لائف قویسن آنسرنگ بھی ہوگی جیسے آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی پرابلمز آ رہی ہو تو اب وہ بھی پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج چھٹا روزہ تھا اور وہ بھی ختم ہوا اور اب ہمارا جو ہے کل ساتھوہ روزہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے سب لوگ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں اتنی حمد دے کہ ہم لوگ اس رمضان میں اپنے سب روزے رکھ سکیں اور یہ جو ٹائمنگ تھا میرا رکھنے کا 11 پی ایم اس لئے رکھا گیا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آفٹر ترہ بھی ہم لوگ یہ کلاس کا سیشن سٹارٹ کریں جو کہ آج ہمارا دے ون ہے تھیوری کا وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے اس وجہ سے جیسے رمضان کے بعد ہم لوگ اپنی ٹائمنگ کو چینج کریں گے پھر ہم یہ ٹائمنگ نہیں رکھیں گے تھوڑا سا ٹائمنگ کو چینج کریں گے یہ ہے کہ دے میں نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ دے میں آپ کو پتا ہے میرا اپنا بھی بہت بیزی ایک سکیجول ہے جو کہ پھر مشکل ہو جائے گا تو اس کو ہم لوگ جو ہے رات میں ہی کوئی ٹائمنگ ڈیسائیڈ کریں گے تو دین اس میں ہم لوگ رکھیں گے جب آپ لوگ فری ہو جاتے ہیں میں بھی فری ہو جاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ لوگ کو میں بتا سکوں کر سکوں آپ لوگ جو ہے آپ لوگ سب میری ایک بڑی ایک فیملی کے میمبرز کی طرح ہوں اور میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت فرینکلی اور فرینڈلی یہ ماحول میں ان کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو بہت فرینڈلی ایک کلاس دے سکوں تاکہ وہ بہت اچھے سے اس چیزوں کو سمجھ چکیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھ پائیں اور جیسے اگر میں کچھ چیز آپ کو سمجھاؤں کروں اگر آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو ایک اچھے طریقے سے اس کو اگر کچھ پرابلمز آ رہی ہیں آپ کو یا کچھ نظر نہیں آرہا آواز کلیر نہیں آرہی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو میں اس کو دین اس کو دوبارہ کنٹینیو کروں گی اور آپ کے جو بھی آپ نے question یا answer کرنے ہو تو آپ مجھے فیس بک پہ جیسے ابھی جا رہے ہیں live جا رہے ہیں جیسے ہم لوگ youtube پہ ہے live جا رہے ہیں تو آپ اسے کر سکتے ہیں اور بھی میرا خان میں سب لوگ آ رہے ہیں ویڈیو آپ کو کلیر نظر آ رہی آواز میری آ رہی ہے تاکہ میں اپنے lectures کو جو ہے وہ میں start کر سکوں پھر میں جیسے کہ میں نے اس دن جس دن میں first day live آئی ہوں تو میں نے product کا introduction دیا تھا تو میں آج بھی جو ہے product کے introduction start کرواؤں گی then اس کے بعد میری جو ہے وہ theory start ہوگی تو کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ class ابھی کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ ابھی بعد میں انہوں نے joining کیا تو اس وجہ سے جو ہے ہم کو product کا تھوڑا سا knowledge دوں گی then اس کے بعد میں اپنا hair کی theory جو ہے وہ ہم start کریں گے جیسے easy color کے نام سے کوئی ایسا نہیں جو کہ نہیں easy color کو جانتا easy color جو ہے basically ہماری UK formulation ہے اس کی اور یہ ہمارا پاکستان کا brand ہے کیونکہ manufacturing ہماری پاکستان میں ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کا واحد brand ہے جو کہ سانتھائٹک کلر بنا رہا ہے جس کی huge range ہے آپ کو میں اس کو shade card بھی دیکھا ہوں تو دیکھیں کتنے خوبصورت زبردست colors ہیں اور اتنی سیاری huge range colors کی 71 shades ہیں ہمارے اور میں آپ کو جیسے پتہ ہے جیسے میں one day workshops بھی دیتی ہوں تو میں اس میں بھی question answering کرتی ہوں تو دین میں آپ کے ساتھ جیسے جیسے میری classes ہوتی رہیں گی تو میں آپ کے ساتھ question answering بھی کروں گی اس کے بارے میں تا کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کون کون سی چیزیں سمجھ پائیں ہیں کہ نہیں پائیں اب جیسے easy color کو اس کی specialty کیا ہے ہمارے color کی specialty یہ کہ ہمارا color میں omega 9 ہے جو کہ ہمارے بالوں کو frizzy نہیں کرتا ایک soft رکھتا ہے اور conditioning وام میں رہتا ہے اس سے ہمارے بال جو ہے وہ frizzy نہیں ہوتے اب جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہمارے اور بہت سے سرپرائز ہیں easy color کی طرف سے جو کہ آپ کو بھی دوں گی تو آپ کہ واقعی میں اتنا بڑا سرپرائز جو کہ میں آپ کو بتانا جا رہی ہوں کہ ہمارے easy color کی جو product ہے without bleach bleach نہیں جتنی بھی ہماری easy color کی product ہے اس پہ 15 percent ڈسکانٹ چل رہا ہے 15 percent off چل رہا ہے یہ رمضان کے مہینے میں easy color نے آپ لوگ کے لیے بہت ساری چیز کو easy کر دیا ہے اور جو لوگ اس کی پر چیز سب سے زیادہ کریں گے ان لوگوں کے لیے سرپرائزنگ گفٹ بھی ہیں easy color کی طرف سے تو میرا خیال میں جلدی کیجئے اور اس offer کو avail کریں اور اپنے orders دیں آپ اپنے orders مجھے ورڈس اپ بھی کر سکتے آپ چاہے کسی بھی سٹی میں ہو آپ اپنے orders ورڈس اپ کر سکتے ہیں مجھے آپ کو آپ سٹیشنز دوں گی پھر اس کے بعد میں آپ سے پریکٹیکلز بھی کرواؤں گی تاکہ جب تک ایک تھیوری تو آپ لوگ گئی تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کو جب تک آپ پریکٹیکل مجھے کر کے نہیں دکھائیں گے تو آپ لوگ اس چیزوں کو زیادہ سے اچھے سے سمجھ نہیں پائیں گے یہ اچھا نہیں ہے کہ اب پرچیزنگ کریں اور پرچیزنگ کریں تاکہ آپ لوگ جب آپ لوگ کے پریکٹیکلز کے ڈے آئیں گے اس کے لیے ایک زبردست ایپ ہے جو کے لائیو فیس میرے سامنے ہوں گے اور میں دیکھوں گی آپ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں وہ آپ کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے میں نے آپ کو تھیوری دینی ہے اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا ہے کہ کلر کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ کو سمجھ جائیں گے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ لوگ کے لیے ہر چیز کی جو ہے ایزی ہو جائے گے اب نیکس جو میں اپنی تھوڑا بلیچیز کے تھوڑا انٹرڈکشن کروا دوں کہ جیسے ہماری جو ہماری تین طرح کی بلیچیز ہیں ایک ڈسٹ فری بلیچ جو کہ ہمارے ٹین لیول کو لفٹ کرتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دس فری بلیچ مجھے بہت پسند ہے میری زیادہ تر جو کھام ہوتا ہے وہ دس فری بلیچ اور ایک اور میچکلی بلیچ ہے جو کہ بھی آپ کو دکھاؤں گی پہلے میں دس فری بلیچ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دس فری بلیچ جو ہے وہ آپ کے ٹین ہوں گے تب بھی بتاؤں گی ویسے جو بلیچ ہماری ون این ٹو کی ریشو سے بنائی جاتی ہے ون این ٹو کی ریشو کیا ہے یہ چیز آگے جاتی جائے آپ لوگ ان چیز کا میں بتاتی جاؤں کیراتین بلیچ جیسے ہمارے کیراتین نام سے ظاہر ہے آپ کئی لوگ مجھے پوچھ دیا مہم یہ آپ کی 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 ہے نوار یہ کی نہیں ہے یہ کی کی ریشو ہے کی ریشو کا کام ہے جیسے کی ریشو جو ہے یہ بیسیکلی پروٹین ہوتی ہے اس میں کی ریشو مراد جو ہمارے بالوں کے اندر مویسچر نہیں ہوتا یہ کیراتین بلیچ جو ہے اس کے اندر مویسچر رہے گا اس کا مویسچر اس کو دیکھ جو ہمارے بال ڈرائی ہو چکے ہیں اس میں مویسچر رہے گا اور یہ ٹوائنٹی اینڈ تھرٹی والیم اس میں یوز کرتے ہیں اس میں ٹوائنٹی والیم کو لیفٹ کرتی ہے کیراتین بلیچ کا کلر جو ہے وائٹ ہوتا ہے وہ بلو بلیچ تھی دس بلیچ تھی بلو تھی اور یہ وائٹ بلیچ ہے جو کہ اور جو وائٹ بلیچ ہے وہ نظر کا دھوکہ نہیں ہوتی وہ جو جو کٹ ڈاؤن میں ہمیں کٹ ڈاؤن کرتے ہو نظر آ رہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں ویسے ہی پتا چلتا ہے تو کیراتین بلیچ ہمارے بالوں کو مویچر بھی دیتی ہے اس کے بعد ہماری میری موسٹ فیوریٹ بلیچ کیا ہو سکتی ہے یہ بہت امیزنگ سب پردست بلیچ ہے جو ہے پلیکس بلیچ پلیکس بلیچ کا کیا کام ہے پلیکس بلیچ میں بھی آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انکلیوڈ ہے جو ان کے بال بہت ڈیمیج ڈرائے اور ایسے بال جن کے اوپر ہم کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پلیکس بلیچ کو یوز کر آپ کے بالوں کے ڈیمیج جو ہیں آپ کے بالوں کے اس کو بھی رپیئر کرے گی پلیکس بلیچ ہمارے نائن لیول کو لیفٹ کرتی ہے اور یہ بھی ٹوئنٹی این ٹھارٹی وولیم کے ساتھ یوز کرتے ہیں لیکن آپ لوگ جیسے میرے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں اس میں میرے پاس ایڈ ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جتنی بھی اپنی موڈرز ہو گئی یا جو بھی میری فائیو ڈیز کی ماسٹر کلاس ہو گئی میں اپنے ٹوئنٹی وولیم ہی یوز کرتی ہوں کٹ ڈاؤن میں تھارٹی فورٹی میں نہیں جاتی کیونکہ میں بالوں کو سیف رکھنا زیادہ بہتر سمجھ دی ہوں تاکہ ہم بالوں کو ڈیمیج نہ کر سکیں کیونکہ لوگوں کا کنسپ تھا کہ ٹوئنٹی وولیم سے کٹ ڈاؤن نہیں ہوتا کٹ ڈاؤن تو آپ ٹین وولیم سے بھی کر سکتے ہو جو انٹرنیشنل لیول پر جو وولیم یوز ہوتا زیادہ ہوتا ہی ٹوئنٹی وولیم ہے لیکن اس کا استعمال میں آپ کو کروں گی ابھی کیونکہ مجھے ہیٹ تھیوری پہ بھی جانا ہے اور آپ کو بہت ساری چیزیں بھی بتانی ہیں اور جیسے کہ ایزی پلیکس اس کے ساتھ آپ ہیٹ ٹیٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہیٹ ٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جیسے بالوں کے بال بہت ٹیمیج ہیں آپ کلر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کلر میں کیسے ایڈ کریں گے کیا ریشو رکھیں گے اور جو ٹیٹمنٹ میں اس میں کیا ریشو رکھیں گے یہ بہت جلد اس کی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر دی جائے گی تاکہ آپ لوگ کے لیے ٹیٹمنٹ کرنا اور آسان ہو جائے اور جو ہے آپ کلر میں کیسے یوز کرو گے اس پر بھی پندرہ پرسنٹ آف ہے اس لیے جلدی کیجئے اور اپنا آرڈر کیجئے تاکہ آپ لوگ کے لیے بہت ساری چیزیں اور آسان ہو جائیں اس کے بعد بھرا بھی ہے جو کہ آپ کے بالوں کو ڈی پلی رپیئر کرتا ہے اور زبردست ہمارا ماسک ہے اور میرا بہت فیوریٹ ہے مجھے بہت پسند اپنا ہیر ماسک کیونکہ یہ بھی آپ کے بالوں کو سیرم کا کیا کام ہے آپ کو ہیٹ سے پروٹیکٹ رکھنا آپ کو پولیشن سے پروٹیکٹ رکھنا آپ کے بالوں کو شائنی رکھنا آپ جیسے سیرم جب بھی آپ اپلیکشن کرو تو دیم جیسے ٹاول ڈرائی ہیرز میں آپ سیرم کو اپلیکشن کیا کریں باقی اس کا استعمال بھی میں آپ بتاؤں کہ میں نے پروڈکٹ کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دیا بلیچ کے علاوہ ہمارے ایزی کیر کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان کے اوپر آپ کو پورا پندرہ پرسنٹ آف ہے اسی طرح شامپو کنڈیشنر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھی اچھی شامپو ہیں یہ 1000 ایمل ہے اس میں ہمارے 500 ایمل بھی ایمل ہے اور ہمارے 4.25 ایمل بھی ہمارے کینز بھی ہیں اس کے وہ بھی آپ کو ایمل مل جائیں گے اس لیے اپنا آرڈر جلدی سے بنائیے تاکہ جب ہمارے پریکٹیکل سٹارٹ ہوں تو آپ لوگوں کو زیادہ مہنگی چیزیں نہیں خرید نہیں پڑے کیوں نہ پندرہ پرسنٹ آف میں پرچیز کریں تاکہ آپ میرے ساتھ کنٹینیو اپنی کلاس کو کنٹینیو کر سکیں تو ابھی ہم لوگ آتے ہیں اپنی ہیر تھیوری کے اوپر جیسے کہ آپ بورٹ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے لکھا ہوا ہے ہیر سٹرکچر ڈے ون ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور بھی چیزیں بتا دوں جیسے ہی ہمارا وٹس اپ کا نمبر ہے جو کہ آپ کو بورٹ پر شو ہو رہا ہو ہماری جو کلاسیز ہوتی آپ کو اس کی اپ ڈیٹ بھی ملتی رہے اور بہت ساری چیزیں بہت ساری انفرمیشن سیکھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی اور ہم لوگ بہت اچھی چیز بہت اچھا چیز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور جیسے ابھی ہم لوگ میرا لیکچر ہے آج جیسے ہیر شافٹ ہیر شافٹ کیا ہے ہیر شافٹ ہمارے بالوں کا ہیر بالوں کا وہ حصہ ہے جو ہمارے سکیلپ سے باہر ہوتا ہے جیسے ہمارا ہیر ہے جو ہمارے سکیلپ سے باہر ہے اس کو ہم لوگ ہیر شافٹ بولتے ہیں اور جو ہمارے فولیکل کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اس کو روٹس بولتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ اگر ایک بال کا سیزور سے کھینچے گئے تو ہمیں کتنی پین ہوتی ہے کیونکہ جب تک ہمارا بال ہمارے فولیکل میں ہوتا اور اگر ہم اس کو کھینچ دیں تو پین ہوتی وہ اس کو آپ کو بورڈ کے پر لک دیا گیا ہے ہیر شافٹ ہیر شافٹ ہیر شافٹ جو ہمارے سکیب سے باہر نکل آئے گا اس کو ہم لوگ ہیر شافٹ بولیں گے اور جو ہیر شافٹ ہے ہیر شافٹ کی بھی 3 لیئرز ہوتی ہیں اور ان لیئرز کے نام کیا ہیں ان لیئرز کے نام ہیں کیوٹیکلز جو ہے وہ ہے کیوٹیکل ان کے سپیلنگز بھی لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ جن لوگوں کو اگر تھوڑا سا کوئی پرابلم ہو تو وہ آرام سے لکھ سکیں ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو کیونکہ میرا ایکچولی تھوڑا طریقہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے میں وہ چیز نہیں کہ میں بس جسٹ ایک لیکچر دے دوں اور آپ لوگ بس لیکچر سنیں اور آپ لوگ کے لیے جو لیکچر ختم ہو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے کیونکہ میں آپ لوگ کو ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں اچھے طریقے سے آپ کی بیس کو سٹرونگ کرنا چاہ رہی ہوں تو اسی لئے میں اگر آپ کو کچھ مسٹیک ہو رہی ہو تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں جیسے کیوٹیکل کیوٹیکل کا کام کیا ہے کیوٹیکل ہمارے بالوں کو پروٹیکٹ رکھتا ہے ہیپ سے پلیوشن سے ٹھیک ہے یہ ہمارے بالوں کو پروٹیکٹ رکھتا ہے کیوٹیکل اور کیوٹیکل جو کیوٹیکل جیسے آپ نے فش کے سکیل دیکھ ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ایسے بون ہو کے چھوڑے ہوتے ہیں بلکل سیم اسی طرح جو کیوٹیکل ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بون جڑے ہوتے ہیں اور یہ ٹرانسپیرن ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی کلر نہیں ہوتا کیونکہ جو ہمارے سکین پہ جو فش کے سکیل کے جو کلر ہے سیم وہی کلر ہمیں فش سکیل کے پر نظر آتا ہے سیم اسی طرح جو ہمارے کارٹیکس میں کلر ہوتا ہے وہ ہمارے کیوٹیکل کے اوپر نظر آتا ہے تو اس طرح جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارا کیوٹیکل جو ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے ہمارا کیوٹیکل اور کیوٹیکل کیا کام کرتا ہے کیوٹیکل ہمارے بالوں کو پروٹیکٹ رکھتا ہے ہیٹ سے پلیوشن سے ان سب چیزوں سے ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ ہیر کی جو فلیکس بیٹی ہوتی ہے جو ہائیڈریشن بالوں کو ان چیزوں کو ہے وہ کیا کہ سکتے ہیں آپ کو آسان ورڈنگ میں کہ ان کو سیف رکھتا ہے جو ہمارا کوٹیکس ہے جن کا کیوٹیکل بہت اچھا سٹرونگ لی ٹائٹ ہوتا ہے نا ان کا بال بڑا ہیلدی بال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کیوٹیکل کو اچھے سے چیزوں کو سمجھ جیسے آپ لوگوں نے بورڈ کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا کیوٹیکل ہے میں نے ایک پکچر بھی ڈراؤ کی ہے جیسے پکچر میں بھی آپ کو اچھے سے چیز نظر آگئی ہوگی پکچر میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آگئی ہوگی جیسے جو ہماری فرس لیئر ہے یہ کیوٹیکل کہلاتی ہے ٹھیک ہے جو ہماری فرس لیئر ہے وہ ہے کیوٹیکل اور جو ہماری سیکنڈ لیئر جو ہے جس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈوٹس نظر آرہے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے ڈوٹس ہیں وہ ہمارا کارٹیکس کارٹیکس میں کارٹیکس ہمارے ہیر شافٹ کی وہ سیکنڈ لیئر کہلاتی ہے اور اس میں ہمارے پیگمنٹ پائی جاتے ہیں جس کو ہم میلانین کہتے ہیں اکثر آپ نے ایڈز میں دیکھا ہوگا جیسے بہت سارے برانڈ کے میلانین میلانین کیا ہے میلانین بیسیکلی پیگمنٹ سی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میلانین بھی دو طرح کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی لیکن جیسے بہت ساری میری بگنرز ہیں جو اس ٹائم دیکھ رہی ہیں اس ہیر تھیوری کو تو ان کے لیے جو ہے میں بہت تھوڑا تھوڑا سا لے کے ان کو آگے بڑھوں گی تاکہ ان لوگ کے لیے چیزیں مشکل نہ ہو اور وہ آسانی سے ہر چیز کو سمجھ سکیں کہ ان کے لیے چیزوں کو میں نہیں چاہ رہی کہ کوئی چیزیں ان کے لیے مشکل ہوں تو اس کے لیے ہمارے ہیر کی کاراتین سے بنا ہوتا کاراتین یعنی کہ پروٹین ٹھیک ہے وہ ہماری پوری باڈی ہی ہماری پوری باڈی میں کاراتین سپائے جاتے ہیں لیکن جو بالوں کی میں اگر آپ سے بات کروں تو بالوں میں آراؤنڈ نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارا بال کاراتین سے بنا ہوتا ہے اور یہ ہے وہ میں نیکس لیکچر میں بتاؤں گی اس لیے نہیں بتاؤں گی کیونکہ بہت ساری بچیوں کی یہی ان کے فرمایش دیکھے میں پلیز ہم لوگ اتنا پڑے لکھے نہیں ہیں تو آپ کائنٹلی جو ہے نا اپنا تھوڑا تھوڑا لیکچر دیجئے گا تاکہ ہم اس کو بہت اچھے سمجھ سکیں بہت اچھے سے ان چیزوں کو کر سکیں آپ لوگ کو میری آواز آئے ہو پا رہی ہوگی ویڈیو کلیر آ رہی ہوگی تو آپ جیسے نیکس جو ہے ہمارے بالوں میں کیراتین اور میلینین ان کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں کارمن ڈائک سائیڈ ہے آکسیجن ہے ہائیڈروجن ہے سلفر ہے اور ان کی بھی پرسنٹیج ہوتی کہ اتتے پرسن یہ چیزیں ہمارے بالوں میں پائی جاتی اگر بالوں کو اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بال کو جلا آگے دیکھیں گی سلفر کی اسی طرح نیلز میں بھی کیراتین پائی جاتا ہے ہماری پوری بوڈی میں جیسے ہمارا فیس ہے سکین ہے ہماری اس کے بھی اس میں بھی میلانینز ہیں تو اسی طرح ہمارے ہیر میں بھی میلانینز یعنی پائی جاتے ہیں اور یہ ہمارا ہوگئی یہ سب چیزیں کس میں ہوتی ہیں یہ سب کی سب چیزیں ہمارے کوٹیکس میں ہوتی ہیں جو ہمارے ہماری پیگمنٹ جو ہیں وہ ہمارے کوٹیکس میں ہی پائی جاتی ہیں جہاں پر آپ کو دور سکے کیونکہ یہ بھی میری اتنی اچھی مزے کی ڈرائنگ نہیں ہے جو کہ جتنی چیزیں ڈرائنگ میں کر سکی میں آپ کو سمجھانے کے طور پر اتنی کر سکی ہوں کیونکہ آج ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ سٹرائک تھی نہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے میں سوچا تھا کہ کلر پکچر کر کے آپ کے سامنے لے کے آؤں انشاءاللہ نیکسٹ جیسے میری کلاس ہوگی تو میں کلر پکچر میں چیزوں کو تھوڑا سا میرے وائز کر کے نیکسٹ پھر جو میں اپنا لیکچر کنٹینیو کروں گی تاکہ جو بچیاں جن کو سمجھ میں نہیں آئے گا ان کی دیویجن بھی ہو جائے گی دین پھر اس کا آگے جو ہیر تھیوری کا لیکچر ہوگا وہ بھی ان کا بہت اچھے سمجھ آجائے گا اسی طرح پھر ہماری تھرڈ لیئر ہے میڈیولا میڈیولا جو ہے بیسی کلی پہلے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ میڈیولا جو ہے ہمارے جو ہیر کو ہے وہ خوراک مہیا کرتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے تحقیق ہوتی گئی تو یہ چیز پروف ہوتی گئی کہ میڈیولا کا جو کام ہے وہ ہمارے بالوں کی تھکنس کو ظاہر کرتا ہے ہمارے بالوں کی مٹائی کو ظاہر کرتا ہے اس سے وہ ہمیں خوراک مہیا نہیں کرتا تو یہ ہوگئی آج ہمارے ہیر کی تھری لیئر جو کہ میں نے سب سے پہلی لیئر کیوٹیکل کیوٹیکل کے بارے میں نے آپ کو بتایا اور سیکنڈ لیئر ہیں یہ نہیں کہ جس ایک لیئر کیوٹیکل کی نہیں کیوٹیکل کی بھی لیئر ہوتی ہیں جیسے ہمارے ایشین بال جو ہوتے ہیں ان کی کیوٹیکل لیئر تک یا ٹین تک اس طرح ان کی کیوٹیکل کی لیئر ہوتی ہیں ایشین بالوں کی اسی طرح جیسے فورنر یا یورپین ہیر ہیں اگر آپ ان کی بانڈنگ یا کیمیکل ورک کر رہے ہوتی کی 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 لیئر سب سے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کی 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 لیئر 25 to 26 تک ہوتی ہیں تو یہ آپ لوگ کو بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بال آیا ہے یا آپ کے بہت مشکل ہو جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور بہت اچھے سے ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ اس کو اچھے سے ریوائز کریں تو آپ لوگ کو یہ چیزیں پتا چل جائیں کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے بالوں کی کی میوٹیکلز کی بھی لیئرز ہوتی ہیں کہ پھر ہم اسی اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ایشین بال ہے تو ہمارے بال ہمارے پاس ہیر آیا ہے اس کا سٹرکچر یہ ہے تو ہم کون سے والیم کے ساتھ ہم لوگ کام کریں گے یا کون سی بلیج کے ساتھ کام کریں گی یا پھر ہم لوگ اس پہ جو کلرنگ کرنی ہے اس کے لیے ہم لوگ نے کون سا ڈیویلپر یوز کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بہت کچھ بتانے والی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو سکن سے ریلیٹڈ بھی آپ کو تھیوری بھی دوں گی دیں آپ کو پریکٹیکل آپ لوگ کو بتاؤں گی اس کی ڈیمسٹیشن بھی دوں گی اور سکن میں بہت سارے ایسے سٹیپ ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں انشاءاللہ ایسے ہی آپ لوگ کے ساتھ آج ساتھ تھوڑے تھوڑا سے نہیں سمجھ میں آئیں تو آپ بہت سارے آنسرنگ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کے جو آنسرنگ کا میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ سے پھر نیکس ملاقات میری ہوتی ہے اور میں آپ لوگ کو اپڈیٹ کر دوں گی کہ میں کس دن لائیو آ رہی ہوں تینک یو سو مچ اب شازی خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی بائی